ہیلو فرنس ویڈیو بنا رہے ہیں ہیٹر اینڈ ایسی اوپر تو آج ہم دیکھیں گے یہ جو پینل ہمیں سوچیز دیا گیا ہے پینل اوپر ایک دو تین اس کو ہم بہتری سے کیسے یوز کر سکتے ہیں تو چلیے فرنس اب ہم دیکھتے ہیں ان سوچیز کی کیا کیا استعمال ہے اور ہم اسے کیسے یوز کر سکتے ہیں تو یہ ہے پہلا تو یہ ہے ہمیں جو ہوا کی ڈیریکشن ہے وہ ہمیں کس طرف چاہیے وہ بتاتا ہے یہ ہے ایسی کا سوچ آن آف یہ ہے بلور بلور کی سپیڈ ہمیں بتاتا ہے ہمیں کتنی چاہیے اور یہ ہے ہمیں تھنڈی ہوا چاہیے کہ گرم چاہیے کہ مکس چاہیے یہ وہ سوچ ہے اور میں آپ کو ایک اور سوچ ایڈ کر دینا چاہتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر یہ دو پچچر ہیں یہ انر والی ہے یہ باہر والی ہے اگر میں اس کی ڈیریکشن یہاں کر دوں گا تو ہمیں جو گاڑی کی انٹرنل ہوا ہے وہ ہی اس کی ریوالو ہوگی ہمارے طرف باہر کی ہوا اندر نہیں آگی یہ ہی انٹرنل ہوا ہی سرکلیٹ ہوگی تو اس کے بعد ہے یہ والا آپ نشان دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر یہ نشان کا یہ مطلب ہے کہ جو ہمیں آوٹر ہوا ہے فریش ہوا جب بھی ہمیں چاہیے تو ہم اس سوچ کو یہاں کر دیں گے تو وہ ہمیں ملے گی تو چلیے اب میں بتاتا ہوں یہ فرسٹ پینل میں جو پچچرز ہیں اس کا کیا کیا مقصد ہے یہ اب ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ایک جو پچچر ہے وہ ہمیں باڈی کی طرف ڈیریکشن دے رہی ہے یہ ایرو جو ہے تو اگر نوب کی ہم ڈیریکشن یہاں پر کریں گے تو ہمیں جو ہوا ہے وہ ایک دو تین چار یہ چوتھا ہے اور میں بتانا چاہوں گا دو ایک نیچے ادھر ہوتا ہے اور ایک ڈرائیور سیٹ یعنی کہ چھے جگہ سے وینٹ ہے ہمیں جو ہوا ہے وہ آتی ہے تو اگر میں یہ ڈیریکشن میں کر دوں گا تو ہمیں صرف فیس پر ہی آئے گی یعنی کہ ایک دو تین چار فرنٹ والے ہی ہمیں کام کریں گے تو فرنٹس اگر میں اس کو سیکنڈ میں کر دوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر جو ایرو ہیں وہ باڈی کی طرف ہے اور پیروں کی طرف ہے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ ہمیں وہ چھے ڈیریکشن میں ہوا آئے گی فرنٹ سے اور نیچے سے تو اس کے بعد میں تیسرا لے آتا ہوں تیسرے وینٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں صرف پیروں میں ہوا ہے فرنٹ والے چار ہے وہ بند ہو جائیں گے یہ ورک نہیں یہاں سے ہوا نہیں آئے گی صرف نیچے پیروں سے ہی ہوا آئے گی تو دوستو اب ہم چلتے ہیں چوتھے پر چوتھے پر ہم دیکھ سکتے ہیں یہ چوتھا اور پانجنا بہت ضروری ہے اور کافی ہمیں اس کی ان دھونوں کی امپورٹنس ہے تو جیسے ہم یہ ڈیریکشن دیکھ سکتے ہیں یہ پیروں پہ ہے اور وینڈ سکرین پر ہے پیروں بنے ہوئے ہیں نا تو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے تو جیسے ہم اس کو ہم آن کریں گے تو ایک تو پیروں میں سے ہوا آئے گی دو وینڈ اس سائیڈ اور لیفٹ ہائیڈ رائٹ سائیڈ تو جو اس کے اوپر ہے وینڈ سکرین میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ اندر کی طرف سے ہے یہ ایک ہے اور یہ دو ہے تو یہاں سے یہ ہوا ہے وہ ہماری آئے گی تو میں اس کو آپ کو فائدہ بتاتا ہوں اس کا کیا ہے تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جب دھند پڑتی ہے اور بارش کے وقت جو اندر کی طرف ہے وہ بلکل ایک لیئر ہو جاتی ہے جس سے ہم آگے دکھنا جو ہمارے لیے پوسیبل نہیں ہوتا کہ ہم درائیونگ کرتے وقت وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو جیسے ہم یہ ڈیریکشن پر چوز کریں گے تو جو ایک ہوا ہے وہ پیروں میں جائے گی اور ایک ہوا جو ہے وہ وینڈ سکرین کے اندر کی طرف سے جائے گی تو جس سے یہ ہے یہ جو سکرین ہے وہ بلکل صاف ہو جاتی ہے تو ہمیں کافی مدد ملتی ہے آس ایک صاف کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو اب میں یہ پانچوں کر دیتا ہوں تو اس میں جو ڈیریکشن ہے وہ بلکل وینڈ سکرین کی ہے صرف باقی جو چھے وینڈ ہے وہ بند ہو جائیں گے تو آپ کی جو ہوا ہے وہ بلکل ان دونوں میں ہی جائے گی تو اس کا صرف یہ ہی مقصد ہے کہ جب بہت زیادہ دونوں ہو جاتی ہے بہت زیادہ بارش کی وجہ سے اندر معاشر ہو جاتا ہے تو یہ بلکل صاف کر دیتا ہے تو یہ ہمیں کافی جو سوچر مدد کرتا ہے تو دوستہ یہ ہے بلور کی سٹیڈ ابھی تو زیرو ہے میں دیری سے لیاتا ہوں یہ ون پر ہے دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سی ہوا آنے لگی ہے یہ سپیڈ ہے نمبر دو یہ ہے تین اور یہ ہے چل جتنی ہمیں سپیڈ چاہیے ہیں کر سکتے ہیں ابھی میں فی الحال اس کو ون پر کر دیتا ہوں تو یہ ہے ایک چوتھا اس کا ہمیں دوستو یہ فائدہ ہے یہ دیکھیں یہ لال نشان ہے یہ بلیو ہے اور وائٹ ہے اب اس کا جو ایرو کا نشان ہے وہ وائٹ کی طرف ہے اس کا مطلب ہے جو ہمیں ہیٹ ہے وہ گرم ہوا دے رہا ہے جو ہمیں بلوہ رہا ہے وہ گرم آ رہا ہے اگر ہم اس کو سینٹر میں کر دیں تو مکس ہوا رہے تھنڈی اور گرم اور اگر ہم اسے بلیو پر کر دیں تو یہ بلکل تھنڈی ہوا دے گا جیسے کی ہمیں ضرورت ہوگی ضرورت کے انصار تو فرنس میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا یہ دیکھیں یہاں پر یہ نشان ایک دو اور اس کے بیچ میں یہ نشان ہے اس میں لکھا ہوا ہے یوز وید یہ دیکھیں یہ پچھر بنی ہوئی ہے اس کا مطلب ہمیں اس کے ساتھ جب بھی ہم یہاں پر ڈائریکشن اس کی لیں گے تو ہمیں اگر بہتر ہمیں اس کا ریزلٹ چاہیے تو جو اس کی ڈائریکشن ہے نوب کی وہ ادھر ہونی چاہیے تو یہ ہمیشہ دونوں ڈائریکشن اس نوب کی یہاں ہوگی اور یہ ہم دونوں کا استعمال کریں گے تو اب میں بتاتا ہوں یہ ای سی کا سوچ ہے جیسے ہی ہمیں ای سی کی ضرورت ہے تو ہم اسے آن کر سکتے ہیں یہ تو سپیڈ آپ کو بتا دیا ای سی کا جیسے ہوا دے گا پنکھا تیز چلے گا تو اتنی ہوگی اور یہ ڈائریکشن جہاں بھی ہمیں ضرورت ہے اس حساب سے ہم اسے کر سکتے ہیں تو فرنس میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ جیسے ہم اسی کو آن کرتے ہیں تو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ اس کی لائٹ نہیں آن ہوتی ہے تو آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو نوب کی ڈائریکشن ہے یہ ابھی زیرو پر ہے تو جیسے ہی ہم سٹارٹ کریں گے تو یہ فنکشن کرنا شروع کر دے گا تو ابھی ہم اسے آن بھی کر سکتے ہیں تو یہ اب ہمیں لائٹ سے پلچ دے گا کہ اسی ہمارا آن ہے کی اور آف ہے اگر آپ اسے آن بھی کر دوگے آن کر دیا یہ اس کی بلور کی ڈائریکشن اگر اس پر ہے تو یہ فنکشن نہیں کرے گا تو ایک اور چیز آپ کو میں بتا دیتا ہوں جب بھی ہمیں اسی چلانا ہے تو اس کی جو نوب کی ڈائریکشن ہے وہ ہمیشہ بلیو پر آپ رکھیں تو اس پر جو اسی ہے وہ بہتر فنکشن کرے گا کیونکہ اسی اور جو ہیٹ ہے وہ الگ لگ چیز ہیں تو اگر آپ اس ڈائریکشن میں کرو گے تو ہیٹ بھی چلے گی اور اسی بھی چلے گا اس سے جو آپ کی فیول کی کنزپشن ہے وہ بڑھ جائے گی تو آپ کو دونوں کا اتنا آپ کو یوز نہیں ملے گا تو صرف آپ نے اس کو بلیو ڈائریکشن میں رکھنا ہے اس طرف رکھنا ہے اور اسی کو آن کرنا ہے اور یہ چلا دینا پھر ہی آپ کا اسی جو ورک کرنا شروع کر دے گا تو اسی آپ بند کر دے گا یہ دیکھ لیے اسی بھی آف ہو گیا تو اب یہ ہم آف کر دیتے ہیں تو ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو ونڈ سکرین جو میں نے آپ کو ونڈ بتائی تھے ایک ہے یہ دو ہے یہ جب بہت دھند ہوتی ہے جو اندر مویسٹر جم جاتا ہے بارش کی وجہ سے اور دھند کی وجہ سے تو یہ جو دونوں ونڈ ہے تب بہت کام آتے ہیں تو فرنٹ جیسے کی اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ کیسے ہم ایسی اور ہیٹر کا ہم پہننے کا ہی استعمال کر سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ساری انفرمیشن مل گئی ہوگی اگر آپ کو کوئی اور انفرمیشن چاہیے ہوگی آپ مجھے کمینٹ میں جو بتانا اور فرنٹس میری چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمینٹ جو کرنا تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں آپ سے شکریہ 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 شکریہ